اسلام علیکم کیسے میری پیر پیر یوٹیوب فیملی آئے ہو پاکڑک سب ٹھیک ہیں تو فرنڈز آج ہم لوگ بنانے جا رہے ہیں چیکن وائٹ کوڑنا تو دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے ہم لوگ کو کیا کیا چیزیں چاہیے تو یہاں پر فرنڈز میں نے لیا ہے چیکن بھی کے ایک سیریٹ کیلو ہے یہ اور یہاں پر میں نے ایک پین لے لیا ہے اور پین میں میں پیالوں گی آئل تو پین میں ہم لوگ ایڈ کر لیتے ہیں وان کپ اوائل وان کپ کی جتنا ہم لوگ اس میں ایڈ کریں گے اوائل کو ہم لوگ کھلکا سا گرم کریں گے اور ہم اس کے بعد فردر جو پروسیس سربو کرتے ہیں ٹھیک ہے اوائل کو پہلے کر لیتے ہیں لائٹ سا گرم اور اس میں رال دیا ہے میں نے دارچنی کی دو تین سٹکس ہیں میرے پاس اور تین چار میرے پاس ہیں یہاں پہ لونگ اور تھوڑا سا میرے پاس زیرہ ہے وان ٹی سپون کے قریب تو ان تین چیزوں کو ہم لوگ لائٹ لائٹ سا روست کر لیں گے بہت زیادہ ہم نے دارٹ نہیں کرنا جلانا نہیں ہے بلکل لائٹ سویٹ کو پر روست کرنا ہے تین میں نے یہاں پہ پیاز لیئے ہیں اور پیاز کو میں نے بلینڈ میں ڈال کے بلینڈ کر لیا تھا تو بلینڈ کرنے کے بعد میں بلینڈ کر جو ہے وہ ڈال رہی ہوں اپنی سوائل میں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس چھوٹے انین ہوں تو آپ تیچ چار لے لیجئے گا بڑے ہوں تو دو ہی بہت ہیں تو ان کو بلینڈ کرنے کے بعد ہم لوگ ان کو بلینڈ میں ڈال لیا ہے میں نے تو اچھے سے اس کو کر لیتے ہیں میکس اور پیاز کو ہم لوگوں نے زیادہ دارٹ نہیں کرنا ٹھیک ہے براؤنی شیئر میں نہیں لانا صرف اس پر اتنا پکھانا ہے اس کا کچھاپن ہے پیاز کا وہ ہتم ہو جائے اور یہ لائٹ لائٹ سا پینک شیئر میں آ جائے ٹھیک ہے جب وہ پینک کلرڈ میں آ جائے گا تو مینس اس کا کچھاپن جو ہے وہ ہتم ہو گیا تو یہاں پہ فرنڈز لے دیا ہے میں نے ادرک اور لسل کا پیش ایک چمچ بھر کر یہ بڑھا لیتے ہیں اور اس کو بھی ہلکا سا ہم لوگ پکا لیتے ہیں تاکہ اس کا بھی جو کچھاپن ہے وہ ہتم ہو جائے ٹھیک ہے صرف اتنا ہم لوگوں نے اس کو پکانا ہے تو اچھے سے اس کو ہم لوگ روز کر لیں گے ٹھیک ہے آپ لوگ بھی افتاری میں یہ بنائیے گا آپ کو بڑا اچھا لگے گا عید پہ بنائیے گا اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا ہوتھ بھی کھائیے گا ان کو بھی کھلائیے گا ٹھیک ہے تو آپ دیکھئے گا یہ بنا کر ریسپی آپ کو بہت اچھی لگے گی سیمپل طریقے سے پڑھنے والے کے لیکن لیکن اچھی ریسپی تو یہاں پہ ڈیر کلو قریب ہے میرے پاس چکن کو اچھے سے واش کر لیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس پہ ڈال دیا ہے پین میں تو اب چکن کو ہم لوگ پیاس کے ساتھ فرائے کر لیں گے یعنی کہ اس کو اتنا پکائیں گے کہ چکن جو ہے وہ وائٹ ٹون میں آجائے ٹھیک ہے جیسی یہ پنکیز کا خلر ہے یہ ہتم ہو جائے اور وائٹ شرٹ میں آجائے چکن چکن اپنا پانی بھی چھوڑے گا ابھی تو اس کو ہم لوگ اس میں مزید پانی یادنی کریں گے چکن کے پانی میں ہی اس کو گلنے دیں گے اور اس میں ہی اس کو پکائیں گے اب میں اس کو پانچ منٹ تک کور کر دوں گی ٹھیک ہے میں نے اس کو پل لٹ دے دیا ہے تو اس کو پانچ منٹ کے بعد ہم لوگ کھولیں گے تو پھر آپ دیکھئے گا کہ چکن اپنا پانی یہ دیکھیں جی یہ چکن کا پانی ہے ٹھیک ہے پانچ منٹ کے بعد میں اس کو کھولیں اور یہ چکن نے ہی اپنا پانی چھوڑے میں نے ایکسٹرا پانی اس میں کوئی ایڈ نہیں کیا میں ایک ٹیپل سپون بھر کر ڈال رہی ہے اس میں بلیک پیپر ہے میرے پاس اس میں ریڈ شلی نہیں جائے گی اس میں صرف کالی میرس ہی جائے گی اگر آپ کو پاس وائٹ میرس ہوتا ہے وہ بھی اس کر سکتے ہیں میں ایک ٹیپل سپون میں اس میں سال ڈال دی ہے اور ان کو اب ہم لوگ اچھے سکر لیتے ہیں میکس بس یہ دونے گرینرز اس میں جانے ہیں اور یہ ہے کہ اس میں نہ تو حلدی چاہے گی نہ ہی لال میرس چاہے گی بہت یہ بھی اس میں ہیار کھٹی نہیں ختم میں ہی ہے اگر آپ کے پاس جوڑ پھر یاد مرچ ہے وہ اید کر دیجئے گی یہاں پر ا苕ی کہہ رہی ہی دونے ہی ہے سبز مرچے دی کا بادہ میں اس labowing جوار سکتے ہیں تاکہ مرچوں کا یا کالی مرچ Anything that will luzon اسے چکن میں سارا مکس ہو جائے تو تھوڑے دیر کے بعد اس پر کھول کے دیکھتا ہے اس میں پانی اچھا ہسا ہے کیونکہ پیاز تھا اس نے بھی اپنا پانی چھوڑا تھا اور جو چکن ہے اس کا بھی پانی تھا ایکسرا پانی اس میں کوئی بھی نہیں ہے بس اسی پانی میں یہ پکے گا یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک کب کے جتنا دہی اور دہی کو چھز میں نے پہلے پھینٹ لیا تاکہ اس میں کوئی لمز نہ رہیں کیونکہ جب لمز ہوتے ہیں دہی میں اور ہم لوگ اس کو اپنے کسی سالن میں یوز کرتے ہیں پھر وہ وائٹ وائٹ سوپر سارے چنگ سا آ جاتے ہیں دہی کے جو کچھے نہیں لگتے اس لئے میں نے دہی کو اچھے سے پہلے بیٹ کر لیا اور بیٹ کرنے کے بعد میں اس کو چکن میٹ کر رہی ہوں چیٹ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے ہم لوگ ہلا لیں گے اور مزید اس کو پانس سے سات منٹ کے ابھی ہم لوگ وہ ٹائم دیں گے پکنے کے لئے تاکہ جو دہی ہے یہ بھی اپنا پانی جو ہے یہ یہ دیکھیں گا دہی بھی کیونکہ اپنا پانی چھوڑتی ہے تو دہی کا پانی بھی جو ہے وہ بھی اور جس میں ایکسٹر پہلے سے پانی ہے یہ دونوں آپ اس میں جب ملکے ہشک ہو جائیں گے تو تب ہم لوگ اس کو دن کر رہے گے کیونکہ یہ کورما ہے تو اس لئے ہم لوگ اس کو تھوڑا سا گریم میں رکھیں گے اگر آپ لوگ پڑا ہی بنا رہے ہیں تو آپ لوگ بلکلی اس کو درائے کر لیجئے گا پانی بلکلی اس کو درائے کر لیجئے گا تو یہ دیکھیں پرینس یہ سالن کے اوپر ہمارے اچھے سوئی لانا شروع ہو گیا ہے اور بہت کم کم اس میں گریوی رہ گیا ہے گریوی بھی صرف وہی ہے جو کہ دہی کے ساتھ بنی ہے ایکسٹرہ جس کا پانی تھا وہ خوشک ہو جو گیا ہے تو اب اس کے اوپر آگیا ہے اویل تو مزید اس کو بھی پانچ منٹ میں اور پکاؤں گی ٹھیک ہے پانچ منٹ اس کو مزید اور بھی ٹائم لیں گے تو اس میں دو چپنچ میں یہاں پہ سرکا ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس سرکا نہ ہو لیمن ہے گرمے تو آپ لوگ دو لیمن کے جوز بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں دو ٹیپل سپون ابھی اس میں ملیگر ایڈ کر رہی ہوں اس کے ساتھ اس کا اچھا پلیور ایڈ کر چلیں جی اب یہاں پہ آگیا ہے لاسٹ میں ہمارے پاس ایک پیکٹ ہے فریش کریم کا تو فریش کریم ہم لوگ اس میں ایک پیکٹ ایڈ کر لیتے ہیں چار سے پانچ مرد تک اور پکانا ہے ٹھیک ہے کریم کے ساتھ اس کا بڑا اچھا ٹیکچر بنے گا بڑا کریمی سا رچ سا فریور آئے گا اگر ایسا ہو کہ آپ نے کبھی یہ کورما بنانا ہے اور آپ کے پاس فریش نی موجود نہیں ہے تو گھر کی جو بلائی ہوتی ہے دودھ کے اوپر سے جو ہم لوگ اتارتے ہیں وہ آپ لوگ بلائی لیجئے فریش والی اور اس کے اندر تھوڑا سا دودھ ایڈ کر کے آپ لوگ اس کو پھینٹ لیجئے گا ٹھیک ہے تو وہ ایزیٹی سے ہی کام کرے گی یہاں پر میں کچھ آلمنٹس لے لیے ہیں اور آلمنٹس کو میں نے تھوڑی در کے لیے بھی گھو دیا تھا بانی میں اور بعد میں ان کے چھلکے جو ہیں وہ ریموو کر دی ہیں اور ریموو کرنے کے بعد ان کو بھی حملی سوڑاتے ہیں تو یہ دیکھیں جی ہمارا جو کورما ہے یہ بن کر دقیباً بلکل ریڈی ہونے مل ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ابھی بابلز آ رہے ہیں سالنٹ پر بس بھی تھوڑا سے اس کو بر اور مزید ہوئے لائے گا تو اس کے بعد جو ہے میں چھولا آف کر دوں ٹھیک ہے یہاں بھی تھوڑا سے میں نے ریڈ چلیز یوز کی ہیں بٹن ریڈ چلیز نہ تو وہ یوز کی ہیں جس پور گارنش ٹھیک ہے اچھا لگنے کے لیے تاکہ یہ اچھا دیکھے اور خوبصورتی آئے اس کے اوپر کیونکہ گارنشنگ جو ہے وہ بھی اپورٹنٹ ہے تو اس کو میں دو سے چار منٹ کے لیے بھی کور کر رہی ہوں مزید ٹھیک ہے تاکہ اس کو پرچے سوئل آجائے تو یہ دیکھیں فرینڈز یہ ہمارا سالن جو ہے بلکل بن کے ہو گیا ہے ریڈی اس کو پروئیل بھی آگیا ہے اور اس کا کلر بھی چیک کر لیجئے اور ٹیکچر بھی چیک کر لیجئے ایڈاوٹو میں اس کو بہت زیادہ لیکوڑی رکھا ہے اور نے بہت زیادہ رائے کیا ہے اتنا رکھا ہے کہ یہ اچھا سا ایک کورنے والا جس کو ٹیکچر رہو آئے کیکہ آپ لوگ یہ ریسی پر اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو فرینڈز اور فیملک سا ضرور شیئر کیجئے گا مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اپنوں اور اپنوں کا بہت سا حیال رکھئے گا اور چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا بہت سا حیال رکھئے گا لائفیس